السلام علیکم پہرے بچوں آج میں کلاس تھرڈ کے بچوں کے لئے ایک لیسن پڑھنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے شیئرنگ آور فیلنگز شیئرنگ آور فیلنگز کا مطلب ہے اپنے احساسات اپنے جذبات کو بانٹنا اپنے خیالات کو بانٹنا یہ ایک بچے کی کہانی ہے ایک بچہ جب سکول سے آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میری سٹوری میری کہانی یا میری باتیں سنتی ہے میری نانی اور میرا ایک دوست ہے بھئیہ اس کو بولتے ہیں تو وہ بھی سنتا ہے تو باقی میرا باپ جو ہے یہ صرف نیوز بیپر پرتا رہتا ہے بہت زور زور سے لیکن میری بات میرے نانی اور میرے دوست کے سوا کوئی نہیں سنتا اس لئے میں کہانی پڑھوں گا آپ پلیز دیان دیجئے جب میں سکول سے واپس آتا ہوں میرے گھر میں صرف دو ہی لوگ ہے جو میری باتیں سنتے ہیں میری کہانیاں سنتے ہیں میری نیوز سنتے ہیں دن بار میں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو صرف میں دو انسانوں کے ساتھ اپنے باتیں شیئر کرتا ہوں they enjoy listening to my tales وہ انجوی بھی کرتے ہیں جب میں ان کو اپنی کہانیاں بولتا ہوں اپنی دن بار کی the first person is my nani she is always an ex to listen to me میری نانی جو اس میں پہلی ہے وہ بہت تڑپتی رہتی ہے کہ میری بات سنیں میں کب آؤں کب بتاؤں اپنی کہانی اپنی نانی کو she waits for me to return from school she is quite old and often has big pants وہ اکثر وہ بیشتر انتظار میں رہتی ہے کہ میں سکول سے گھر واپس کب آؤں اس کو big pants بھی ہے کمر میں دھرد بھی رہتی ہے she cannot see or hear well وہ اچھی طرح سے دیکھ نہیں پاتی ہے اور سن نہیں پاتی ہے جو میرا پاپا ہے وہ زور زور سے اکبار پڑتا ہے ہر صویرے میری نانی کو سناتا ہے she does the rest of her work himself تو وہ اس کے لئے ہی کام کرتا ہے اگر کوئی اس کو مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں پاتی ہے وہ سن نہیں پاتی اس کو پتا نہیں چلتا ہے وہ اچھی طرح سے نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن وہ بچپن سے ہی وہ شوک رکھتی ہے سبزیاں کٹنا اس کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے وہ کہتی رہتی ہے کہ چھوٹے بچپن میں بچے نہیں جانتے ہیں کہ سبزیاں کیسے کٹے جاتی ہیں ویژی بلس یا فروڈ کیسے کٹے جاتے ہیں تو مجھے بہت شوک کرنے کے وہ سبزیاں وغیرہ اچھی طرح سے جو دوسرا آدمی ہے جو میری باتیں اور میری کہانیا میری نیوزی سنتے ہیں سنتا رہتا ہے اچھی طرح سے وہ میرا ہے روی بایا میں اس کو روی بایا کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ میری پیرنٹ کو بولتا ہے بایا با بی مجھے پتہ نہیں ہے مجھے اس کے ساتھ کیا رلیشنشپ کیا رشتہ ہے بہت مگر وہ اچھا بای جیسا ہے وہ اکثر تیار رہتا ہے مجھے میری سوالوں کو جواب دینے کے لیے وہ کبھی نہیں بولتا ہے میں کل بولوں گا پرس بولوں گا یا لیٹران بولوں گا وہ ترنت سوالوں کو جواب رہ دیتا ہے روی بھائیہ جو ہے یہ کالیج میں پڑھاتا ہے اس کو کالیج میں بہت سارے لڑکے عزت کرتے ہیں بہت سارے لڑکے اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں روی بھائیہ جو ہے وہ بہت عادی ہے موزک سننے میں اور وہ کھیلتے رہتے بھی ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پھون پر چیٹنگ بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ باہر کھومنے بھی جاتا ہے امیدے بچو آپ نے اس کہانی کو گور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا باقی اس کا حصہ کل پڑھیں گے وسلم باقی اس کا حصہ کل پڑھیں گے